ہائی ہلو ایوری وان ویلکم تو می چینل ٹیرہ تری وان تری ای ہوپ یو آل روئیگ ریٹس آج ہم دیکھیں گے آپ کے پارٹنرز کی آج آپ کے لیے کیا فیلنگز ہیں وہ آپ کے لیے کیسا محسوس کر رہے ہیں ان کی کیا بھاونہ ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ کا سیچویشن کچھ بھی ہے ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں ریڈنگ سب کے لیے اوپن ہے فر اول جنڈرز اور سائنس آپ کا کوئی بیزورک سائنس ہے کوئی بھی آپ کا جنڈر ہے ٹائم لیس اور جنڈر فری ریڈنگ ہے جتنا آپ سے ریزنیٹ ہوگا جو جو نہیں ہوتا وہ کسی اور کے لیے ہوگا اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اول نوڈیسی ویکیشن پر کلک بھی ضرور کریے تاکہ آپ کوئی بھی ریڈنگ مس نہ کرسکیں اگر آپ لوگ پرسنل ریڈنگز بک کروانا چاہتے ہیں تو میرے ایمیل پر کونٹیکٹ کرسکتے ہیں ایمیل آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن باکس میں بھی مل جائے گا اور میرے انسٹا گرام پر بھی مل جائے گا انسٹا کا آئیڈی سکرین پر منشن ہے آپ لوگ مجھے وہاں پر مسٹ فالو کرنے شورٹ انگلیش میری ریڈنگز کے لیے بھی آپ لوگ مجھے وہاں پر فالو کرسکتے ہیں سو چلیئے جس پرسن کے لیے آپ ریڈنگ کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریئے تاکہ آپ لوگوں کی انرجی اس ریڈنگ کے ساتھ ایکسچینج ہو سکتے ہیں سو لیٹس ہی دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے پارٹنرز آپ کے لیے کیا محسوس کر رہے ہیں فرسٹ وی آف ایور ایمیجینیشن اس پرسن کا ایسی ایمیجینیشن سو گائز اس پرسن کا سٹارٹ سائن جیمینی لیبرا ایکویریوس ہو سکتا ہے یہاں پہ ویسٹ ساؤت نورتھ ایسٹ کی انرجی ہے دیفینیٹلی آپ لوگوں کے پارٹنرز آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں جیمینی لیبرا ایک ویریس سٹارٹ سائن ہے دیفینیٹلی آپ کو مجھے لگ رہا ہے جیسے نو کونٹیکٹ سیٹویشن چال رہی ہے آپ لوگوں کی بات نہیں ہو پاری بلکل بھی then we have concealment okay okay then we have shadow mirror اس پرسن کا سٹارٹ سائن کینسر بھی ہو سکتا ہے گائز یا mirror's کے پارٹنرز کی فیلنس کیا ہے کیا محسوس کا روٹی and then we have vends intention اس پرسن کا سٹارٹ سائن اریس لیو سیگیٹری اس ہے then we have high priestess high priest responsibilities اس پرسن کا سٹار سائن Taurus and Pisces بھی ہو سکتا ہے گائز یسے ایک اور کار میں ہوں گی last پارٹنرز کی فیلنس کی فیلنس کی پارٹنرز کیا ان کے لئے محسوس کر رہے ہیں and the last پر ہے گائز ہمارے پاس پروٹیکشن magic circle and bottom of the neck passion fire yes یہاں پیریس لیو سیکیٹری اس بہت سٹرونگ ہے واقعی سٹار سائنس میں نے آپ کو بتا دی ہیں so گائز آپ لوگ کے پارٹنرز آپ کے لئے کیا محسوس کر رہے ہیں اس ٹائم مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ لوگ کے پارٹنرز نے کافی ٹائم سے آپ لوگوں سے ایک تو آپ سے بات بھی نہیں ہوئی ہے آپ لوگ سے اس پرسن کی اور دوسرا مجھے یہاں پہ بہت زیادہ prominent energy لگ رہی ہے جیسے آپ لوگوں کا unconfessed love ہے like اس پرسن نے یا آپ نے کبھی ایک دوسرے کو express نہیں کیا یہاں پہ love ہو سکتا ہے secret admire یہ پرسن آپ لوگوں کا رہا ہے چاہیے یہ پرسن آپ کا friend بھی تھا لیکن آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ابھی اپنا love express نہیں کیا بتائیے نہیں ہے ایک دوسرے کو feelings but یہ آپ کے جو پارٹنرز ہیں اس ٹائم definitely آپ لوگوں سے کافی ٹائم سے انہوں نے اپنی جو feelings چھپائی ہیں اور still ابھی بھی جو hide ہو رہی ہیں ان کی feelings آپ لوگوں سے یہ آپ سے تو چھپا رہے ہیں لیکن اس پرسن سے خود سے چھپائی نہیں جا رہی ہیں feelings آپ لوگوں کے بینا کافی زیادہ یہ پرسن اداس بھی ہو رہے ہیں اور کافی زیادہ intensity آ رہے ہیں اس پرسن کی emotions میں like یہ پرسن کی intention definitely آپ لوگوں سے بات کرنے کی آپ لوگوں کو پانے کی ہیں یہ کافی زیادہ passionate ہیں آپ لوگوں کو لے کے آپ لوگوں سے definitely guys یہ پرسن آپ کو secretly پسند کرتا ہے secretly love کرتا ہے لیکن آپ کو بتایا نہیں جا رہا یہاں پہ یہ آپ کو protect کرنا چاہتے ہیں لیکن اس پرسن کو لگ رہا ہے اس نے emotions اپنے express کر دیئے اگر آپ کی بات ہو بھی رہی ہیں ان سے تو مجھے لگتا ہے اگر ان کو لگتا ہے آپ لوگوں سے انہوں نے emotions express کر دیئے تو آپ لوگ maybe اس پرسن کے ساتھ آگے شاید friendship بھی نہ رکھو کچھ لوگوں کے لیے مجھے یہ لگ رہا ہے میں سب کی بات نہیں کر رہی اور کچھ لوگوں کے لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے maybe guys آپ لوگ ایسے پرسن سے deal کر رہے ہو جو یہ پرسن already married ہے کسی کے ساتھ اور ابھی تک آپ لوگوں کے ساتھ اس پرسن کا friends zone چل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے definitely بہت زیر romantic ہیں energy ان کی کافی زیر passionate ہے اور یہ آپ لوگوں سے اپنی جو feelings ہیں romantic feelings وہ آپ سے چھپا رہے ہیں اور یہ بالکل بھی نہیں چاہتے آپ لوگوں کو ان کی اس feelings کے بارے میں پتا چلیں because اس پرسن پر already ایک responsibility ہے اپنی شادی کی responsibility ہے اپنی marriage کی responsibility ہے اپنی family کی responsibility ہے تو یہ نہیں چاہ رہے آپ لوگوں کو بالکل بھی ان کی feelings کے بارے میں پتا چلیں کیونکہ یہ پرسن آپ کے ساتھ بات بالکل بھی کرنا ہتم نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے اور یہ ان کو آپ کے ساتھ ایک spiritual connection ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس پرسن کو لگ رہا ہے جیسے آپ دونوں کی soul ایک کی ہے whatever آپ لوگ merit ہو یا unmerit ہو یہ سب کے لیے ہے اس پرسن کو آپ کی طرف سے ایک energy آتی ہے ایسی کہ یہ پرسن اپنے آپ کو بہت زیادہ protective feel کرتا ہے اس پرسن کو لگتا ہے آپ لوگ بہت زیادہ اس پرسن کو protection دے سکتے ہو اور آپ لوگ اس پرسن کے friend بھی ہو تو you guys are a very good friend آپ لوگ اس پرسن کے close friend ہو سکتے ہو best friend ہو سکتے ہو یہ پرسن ہو سکتے ہیں آپ لوگوں سے اپنی کوئی بھی problems share کرنے اس سے بالکل بھی hesitation نہیں محسوس کرتا like یہ پرسن کے دل میں جو چال رہا ہوتا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے اپنی اس problem کو release کرتا ہے یا آپ لوگوں ہو سکتا ہے اس چیز کے بارے میں اس کو solve کر دیتے ہوگے so that's why یہاں پہ یہ پرسن بہت زیادہ آپ لوگوں میں interested ہے دوسری طرح ایسے لوگ ہیں جو آپ بھی single ہو یہ پرسن بھی single ہے آپ کی بات بالکل بھی نہیں ہو رہی اور یہ آپ کے پرسن جو ہے وہ کافی زیادہ intensive ہو رہی ہے ان کی energy آپ لوگوں کی طرف آنے کی لیکن ابھی ان کو صحیح direction نظر نہیں آ رہی آپ لوگوں کی طرف آنے کے لیے ایک راستہ نہیں مل رہا یہ پرسن imagination کا رہا ہے سوچ بہت زیادہ رہا ہے آپ لوگوں کی طرف action لینے کے بارے میں کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے planning چل رہی ہے ready بھی یہ پرسن totally ہو رہا ہے لیکن اس کو بھی صحیح direction سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کونسا راستہ چوز کرے جہاں سے یہ پرسن آپ کو approach کر سکے گا اور اس کو آپ لوگوں کی طرف آنے کے لیے آسان والا راستہ ملے گا ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ لوگوں کے پرسن جو ہیں یہ پارٹنر جو ہیں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف آنے کے لیے definitely ان کی کوئنہ کو dark side رہی ہے انہوں نے آپ کو دھوکھا دی ہے یا آپ کے ساتھ برا کی ہے تو اس چیز کو یہ پرسن like آپ کے ساتھ discuss کر کے resolve کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ آگے further connection میں آؤ yes because یہ پرسن definitely کافی passionate ہے آپ لوگوں کو پانے کے لیے and یہاں پر rebirth کی energy ہے definitely second area سے اس پرسن کا star sign ہو سکتا ہے scorpio بھی star sign ہو سکتا ہے تو rebirth یہ پرسن آپ کے ساتھ دوبارہ سے connection start کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ان کی life میں دوبارہ سے خوشحالی ہے یہ دوبارہ سے magical وہ ہی situation create ہے جو پہلے کبھی آپ لوگ اس دوسری کے ساتھ تھے تو آپ لوگوں کی life میں تھی ٹھیک ہے تو یہ اپنا انیشیرٹ لینا چاہتے ہیں یہ آپ کی طرف ایک section لیں گے definitely کیونکہ یہ آپ کو protect کرنا چاہتے ہیں اور ان کو خود بھی کافی زیادہ آپ لوگوں سے protection ملتی یہ again hierophant کی energy ہے definitely یہ person married ہے آپ لوگوں نے یہ feelings چھپا رہے ہیں اس person کو اس تنا idea ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ person آپ کے لئے کیا محسوس کرتا ہے whatever یہ married بھی ہے تو ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے اس person کی کیا feelings ہیں آپ لوگوں کے لئے کیا محسوس کرتے ہیں because آپ لوگوں کے ساتھ intuitively connection ہے اس person کا yes اور اس کو یہ بھی رکھتا ہے guys آپ کے partners کو اس person کو کہ اگر ہی آپ سے اپنی feelings چھپاتے بھی ہیں تو آپ لوگ اتنے سمجھدار ہو آپ لوگوں کی intuition اتنی powerful ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ person آپ سے کیا چھپا رہا ہے کیا emotions ہیں اس کے جو آپ سے چھپائی جا رہے ہیں سب چیزوں کا آپ کا پتا چل جاتا ہے because آپ کافی زیادہ intelligent ہو کافی زیادہ آپ لوگ سمجھدار ہو ہو سکتا ہے یہ married ہے آپ لوگ single ہو سکتے ہو یہاں پہ یہ situation بھی مجھے نظر آ رہی ہے then we have seven of sword یہ پہلے بھی card گر ہے میں نہیں لیا again آیا seven of sword yes جیمینہ libra equatorius کی energy ہے یہاں پہ definitely اس person نے آپ کو cheat کیا چھوڑتے گیا پہلے آپ کو commitment نہیں دے رہا تھا ابھی یہ person واپس آنا چاہتا ہے اور آستہ then we have the empress yeah مجھے لگتا ہے یہ person جو ہے نا آپ کے ساتھ family بنانا چاہتا ہے اگر old ladies person کی family ہے بھی تو بھی یہ person آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے then we have night of events yes یہ آپ کی طرف action لینا چاہتے ہیں guys آپ لوگوں کے partners five of cups اس طرح میں آپ کا separation چالے اور یہ person آپ لوگوں کیا secret admire ہے again یہاں پہ آئی ہے energy page events یہ person آپ کا secret admire ہے آپ کو message کرنا چاہتے ہیں آپ کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتے ہیں اس time کافی ان کو guilt ہو رہا ہے آپ لوگوں ساتھ cheat کرنے کا commitment دینے سے یہ person بھاگا ہے آپ لوگ اس person سے چاہ رہے تھے کہ آپ کو serious relationship میں لے کر چلے لیکن یہ person نہیں آپ لوگ کا connection جو ہے in and out رہا ہے past میں بٹ ابھی یہ person آپ کے ساتھ long term stability لے کر آئیں گے بکر آپ کے ساتھ روز چاہتے ہیں آگے family بنانا چاہتے ہیں پر پر پیگرنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ آگے family بنانا چاہتے ہیں آپ kids ہوں تاکہ آپ یہ وہ آپ لوگ کی طرف سے اس person کو ہی ملے گا آپ کے بینہ یہ person بھلکل بھی اپنے آپ کو اچھا محسوس نہیں کار رہا زدی ہے یہ person but زد ہے but پھر بھی یہ person آپ کو چاہتے ہیں ٹھیک ہے yes rigid لگ لیا مجھے یہ ego کو نیچے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہاں پہ پیجو وینڈز بھی ہیں یہاں پہ فور آف پینٹیکل بھی ہے یہ دیفنیٹلی یہ person یہاں تو بہت person آپ کا secret admire ہے like آپ کو secretly پسند کرتے ہیں secretly love کرتے ہیں ان کی intention بھی آپ لوگ کی طرف بہت اچھی ہیں آگے family بنانے والی ہیں serious connection میں جانے والی ہیں وڈا بھی یہ person کو راستہ نہیں سمجھا رہا کہ یہ کیا کرے but i feel like جلدی آپ کو اس person کی طرف سے good news ملیں کیونکہ یہ زیادہ پچتا آنی سکتا پچتا ہو رہا اس کو چھوڑنے کا اگر آپ اپنے husband یا wife کے لی رنگ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے بچے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی بچوں کو مس کر رہے ہیں تو بہت جلدی آپ لوگوں کی طرف ایکشن لیں گے اور آپ کو لینے کے لی آئیں گے یہاں پہ یونین ہو فور گیوین اور لرنگ یس آپ دونوں کو ہی جو کنیکشن ہے اس میں پاسٹ کو ریلیس کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے آپ کے پارٹنرز بھی اس ٹائم سمجھ رہے ہیں اور آپ لوگ کو بھی سمجھ نی کی ضرورت ہے کہ اگر آپ لوگ کنیکشن بنانا چاہتے ہو تو آپ کو پاسٹ کو بھول کے اپنے پاسٹ سے جو بھی آپ نے سیکھا ہے اس سے اپنی ایڈوائس کے دور پہ اس کو لے کے آپ اگر آپ لوگ بنانا چاہتے تو آپ پاسٹ کو ریلیس کرنا پڑے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آکے کنیکشن جو ہے وہ کافی پوزٹیو ہوگا کافی رومانٹک ہوگا اور یہی جو سوچ ہے اس کو پتا ہے کہ یہی سوچ اس کی زندگی میں اور آپ کے کنیکشن میں پوزٹیویٹی لے کر آئے گی رومانس لے کر آئے گی ریٹریٹ اگر آپ پرسن کے آپ کو امپورٹنس پہلے دینی ہے ٹھیک ہے اب یہ آئیں گے آپ لوگوں کو امپورٹنس دیں گے باقی سب دنیا کو ignore کر کے آپ لوگوں کی طرف totally فوکس ہوگا اس پرسن کا کیونکہ یہ کافی زیادہ پوزٹیو ہیں اور کافی ٹائم سے بھی چال رہے ہے